وزیر آلہ سندھ کے مشیر محالیات قانون و ساہری ترقی اور ترجمان سندھ حکومت بیریسٹر مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے وزیر نے کلین کراچی مہم کے نام پر شہر میں گندگی کے دھیر لگا دیا ہے جنہیں صوبائی حکومت صاف کر رہی ہے علی زیدی صاحب کی جانب سے اور کلین کراچی کیمپین کے جو زمانے میں آرکیٹیکٹ سے ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہ ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے اور اس کچرے کو اس ملبے کو وہ لینڈفل سائٹ تک پہنچائیں گے آج ان کی کلین کراچی مہم کو ختم ہوئے کئی ہفتے بلکہ مہینے گزر گئے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے پلوٹ کے اوپر کچرہ اور ڈیبری موجود ہے یہ وہ ڈیبری ہے جس کے لئے علی زیدی صاحب نے وعدہ کیا تھا کمیٹمنٹ کی تھی کہ اس کچرے کو اس ڈیبری کو وہ لینڈفل سائٹ تک پہنچائیں گے لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی ماہ گزر جانے کے بعد ہفتے گزر جانے کے بعد یہ کچرہ آج بھی جونکہ تو موجود ہے مشیر محولیات نے مائی کولاچی روڈ سے متصل گراؤنڈ کا اچانک دورہ کیا جہاں نہر خیام سے کچرہ نکال کر ڈم کر دیا گیا تھا سبائی مشیر نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سالٹ بیسٹ منشمنٹ کے حکام کو ہدایہ دی کہ فل فار کے پی ٹی گراؤنڈ سے کچرہ اٹھایا جائے علی زیدی صاحب کے اپنے اعتراف کے این مطابق کہ ڈیرھ لاکھ تن کچرہ اٹھایا ہے لیکن جمع صرف پندرہ ہزار ہوئے باقی سوال تھا کہ وہ ایک لاکھ پینترہ ہزار تن کچرہ کہاں ہیں تو کچرہ اس طرح کے مقامات پہ جو آج آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج یہاں پر آنے کا بنیادی مقصد یہ تھا آپ تمام دوستوں کو بتانا کہ جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کی صفائی مہم میں ہم بلا تفریق کام کریں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کس کا ایریہ ہے کون کس کی ذمہ داری ہے ہماری بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم کراچی سے کچرے کے بیک لوگ کو کلیر کریں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت صبح سندھ بالخصوص کراچی کے لیے مسائل پیدا کرنے کا سبب بن رہی ہے انہوں نے یہاں سے چندہ لیا مگر کوئی کام نہیں کیا وفاقی حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر اتنا بڑا اعلان کرتے ہیں لیکن اعلان کرنے کے بعد وہ کسی پلان کے تحت نہیں آتے وہ آخر میں کراچی والوں سے چندہ مانگتے ہیں کراچی میں واقعی کمپنی سے چندہ مانگتے ہیں جو ان کے کنٹرول میں ادارے ان سے چندہ مانگتے ہیں اور مقصد کیا تھا میں کراچی صاف کروں گا اگر اس طرح سے انہوں نے کراچی صاف کیا ہے اس طرح سے کراچی کچرے کے مسئلے کو حل کیا ہے سمجھتا ہوں اس پہ تو حساب لینا چاہیے کہ وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے کیونکہ کچرہ جنکہ تو موجود ہے صرف ڈیفرنس یہ ہوا کہ ایک مقام سے نکال کے دوسرے مقام پر منتقل کر دیا شاید کسی سڑک سے نکال کے اپنے سپلوٹ پر منتقل کر دیا ان کی کمیٹمنٹ تو یہ تھی کہ میں نالوں سے نکال کے لینڈفل سائٹ تک لے کے جاؤں گا انہوں نے کہا کہ ایف آئیے اور نیاب تحریک انصاف کے وزراء سے بھی پوچھے کہ کلین کراچی مہم کے پیسے کہاں اور کس طرح خرچ کیے ان کی کلین کراچی مہم میں صرف بارہ ہزار تنکچرہ لینڈفل سائٹ پر پہنچایا گیا یہ موجودہ حکومت نا اہلی کی بہترین مثال ہے غلط بیانی کی بہترین مثال ہے اس حکومت کے سربراہ قابل احترام جناب وزیر آزم پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب نے اسی کراچی شہر میں کھڑے ہوکے اس مقام سے کوئی تین چار کلومیٹر دور ایک پاک میں کھڑے ہوکے کراچی والوں کو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں 162 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج کراچی والوں کو دے رہا ہوں اور اس طرح کے وزراء ماں تعلیوں بجھا رہے تھے کہ واہ وزیر آزم واہ آپ نے کراچی کے مسائل کو حل کر دیا آج وہ اعلان کیے وے کتنا عرصہ ہو چکے آپ مجھے بتائیے آپ علید عدی سے سوال پوچھیں کیا اس 162 ارب روپے میں سے 162 روپے کراچی شہر میں خرچ ہوئے الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے جو سیاستدانوں کو روکنے کا اختیار نہیں دیتا مجھے حیرت یہ ہوتی ہے اگر کوئی ایمین اے ایم پی اے جس کا تعلق لارکانا شہر سے ہے لارکانا ڈسٹرٹ سے ہے اگر وہ اپنے ہلکے میں گھوم رہا ہے اگر وہ اپنے شہر میں اپنے ذلے میں گھوم رہا ہے تو آپ کو اس بات سے بھی پریشانی ہے آپ کیسے کسی سیاسی رہنما کا کنیکشن جو ہے وہ پبلک سے کاٹ سکتے ہیں یہ تو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ پبلک کے ساتھ انٹیچ رہے تو مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ اگر سیاسی نمائندہ کوئی پبلک آفیس ہولڈر اگر کسی پولنگ سٹیشن کا وزیٹ کرتا ہے تو الیکشن کمیشن کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی نیوٹرل آدمی آکے دیکھ رہے کہ آیا کوئی جانتدار طریقے سے کام تو نہیں ہو رہا کوئی رگنگ کی کاروائی تو نہیں ہو رہی الیکشن کمیشن کو میں سمجھتا ہوں یہ میک شور کرنا چاہیے کہ الیکشن فری این فیر طریقے سے ہو رہے لیکن اس کی آڑ میں سیاستدانوں کو سیاست کرنے سے روکنے کا ان کو اختیار نہیں ہے